لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا فضول مخالطات الناس محسوس حاضرین انسان کو چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے ان پر نظر رکھے ایسوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو یا تو اس کی دنیا صدھارتے ہوں یا اس کی آخرت صدھارتے ہوں یا تو اس کی دنیا بناتے ہوں یا آخرت بناتے ہوں ایسے لوگ جو اس کی دنیا بگاڑتے ہوں آخرت بگاڑتے ہوں ایسوں سے کبھی مجالعشت نہ کریں مؤمنوں کے ساتھ بیٹھاکو ایسوں کے ساتھ بیٹھاکو جو اس کی غلطیوں پر اس کی تنبیح کریں جو اس کی رہنمائی کرتے رہیں اس کی غلطیوں پر اس کو اشارے دیتے رہیں ایسوں کے ساتھ نہیں جو گناہوں میں ساتھ دیں نافرمانیوں میں ساتھ دیں مل کر کے گناہ کریں گناہوں پر اوبھاریں گناہوں میں مدد کریں ایسوں کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ شر لے کر کے آتا ہے دلوں کی سختیوں کا سبب بنتا ہے محسوس حاضرین انسان کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر ایسے زمانے میں جب فتنے بہت زیادہ ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے کہا عزلت کہ بندہ اکیلا پر اختیار کر لے یہ اس کے لئے بہتر ہے بجائے اس کے کہ لوگوں میں مل کر اپنے دین کو برباد کر بیٹھے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے وزارنے کے لئے ساتھی چاہیے وقت کے وزارنے کے لئے ساتھی چاہیے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ وقت زائد ملا ہے کچھ دیر بیٹھ کر کے تلاوت کر لے وقت زائد ملا ہے کچھ دیر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لے وقت زائد ملا ہے والدین کے قدم دبا لیں وقت ملا ہے جا کر کہ کسی غریب کی مدد کر کے آ جائے کسی مسکین کی مدد کر کے آ جائے نہیں یہ شیطان ہمارے دلوں میں نہیں ڈالتا ہے ہمارے دل سخت اتنے ہو چکے ہیں کہ یہ خیالات ہمارے دلوں میں نہیں آتے ہمیں وقت گزاری کے لئے ساتھی چاہیے ہمیں گب شب کے لئے ساتھی چاہیے معزز حاضرین بہت زیادہ لوگوں سے ملنا یاد رکھیں یہ بہت زیادہ آپ کے دلوں پر منفی اثر ڈالتا ہے نگیٹیو امپیکٹ اس کا پڑتا ہے انسان کو اس سے بچ کے رہنا چاہیے کہتے ہیں کسیترانفاس یہ جو لوگوں کی سانسیں جو نکلتی ہیں نا بہت زیادہ آپ ملتے رہیں گے دوسروں کی سانسیں آپ کی سانسوں سے ملتی رہیں گی اس کا اثر آپ پر پڑتا ہے اس کا اثر آپ پر پڑتا ہے تو اس میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کم لوگوں سے ملنا چاہیے بہت زیادہ ملنا نہیں چاہیے ملنا ہو تو کسی فائدے کی خاطر ملے اللہ تعالی کیا کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم یہ دو آپ سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں ان کی بیٹھ کے جوتی اس میں کوئی خیر نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ اگر معروف کا حکم دینا مل کے بیٹھے ہو تو بیٹھو صدقہ کرنا مل کے بیٹھے ہو تو بیٹھو لوگوں میں اصدا کرنے کے لئے بیٹھے ہو تو بیٹھو ورنہ تمہاری مجلسیں تمہارے لئے حسرت و ندامت ہی بنیں گی بہت زیادہ لوگوں سے ملنا یہ دلوں میں سختیاں پیدا کراتا ہے